دیسری دفعہ مسلسل باوجود اس کے کہ ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس آمیر فروغ صاحب کا ڈریکٹ آرڈر ہے کہ مجھے اجازت دی جائے عمران خان صاحب تحسیس کے دوران بطور وکیل اور بطور ان کے ایک سیاسی کارکن ایک ایم این اے کے لیکن آج ایک بار پھر مجھے نہیں ملنے دیا میں اس بات پہ حران ہوں کہ تمام وکلہ اور تمام لیڈرشپ مرمت پہ کاٹا ہے یہ کاٹا کیوں ہے کیا گیارہ ستمبر کو جو میں نے قومی اسمبلی میں سپیچ کی تھی کہ قومی اسمبلی سے جو نقاب پوشوں نے ہمارے ایم این اے کو اغوا کیا اس پہ میں نے صدای تجاج بلند کی کیا یہ اس کا انام ہے عمران خان صاحب سے نامل نے دینا یا جب پھر چبیسویں آئینی ترمیم پہ صدای تجاج بلند کی کہ لوگوں کو اٹھوا کے اغوا کر کے ان کے بچوں کو اٹھوا کے غائب کر کے لالچ دے کے دونز دانلی سے جو آئینی ترمیم پاس کر رہے ہیں یہ آئینی ترمیم نہیں ہے یہ آئینی تقسیم ہے یہ پاکستان کے آئین اور سپریم کورٹ پہ حملہ ہے کیا حق بات کہنے کا یہ انام ہے کہ سب تو عمران خان سے ملنے جا سکتے ہیں لیکن علی محمد نہیں جا سکتا علی محمد نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف اور ملک کی بقا کی بات کی ہے اگر میں پارلیمنٹ کی سوورنٹی کی بات کرتا ہوں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو اغوا کر کے نہیں ان سے ڈائلاغ کر کے ترمیم پاس کریں مطمئن کریں پارلیمنٹیرینز کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنی پارلیمنٹ میں اپنی ضمیر کی آواز پہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کر سکیں تو آج ایک بار پھر گیارہ ستمبر اٹھائیس اکتوبر اور تیس اکتوبر کو یہ ہیٹرک کر لی ہے اڈیالا جیل کے سوپرڈنٹ صاحب نے اور ان کی انتظامیہ نے کہ مجھے نہیں جانے دیا میرا تو سب کو پتا ہے میں تو آخری بال تک کھیلنے والا کھیلاری ہوں پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کشاہی بناتا نہیں آشیانہ اگر کسی کو نہیں پتا کہ علی محمد کون ہے تو جا کے نو اپریل کی سپیچ دیکھ لو جب کوئی نہیں ہوتا تو علی محمد کھڑا ہوتا ہے علی کا کام ہی کھڑا ہونا ہے تو آج انشاءاللہ میری پٹیشن سناب آدھائی کورٹ میں توہینی عدالت کی موگ ہو جائے گی میں چاہوں گا کہ سناب آدھائی کورٹ اور چیف جسٹس صاحب پھر اپنی طاقت بتائیں کہ وہ اپنا حکم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں میں تحریک انصاف کے چیرمن یا تحریک انصاف کے جنرل سکی کا حکم لے کے نہیں آیا تھا میں سناب آدھائی کورٹ کے چیف جسٹس کا حکم میرے ساتھ نہیں ہو رہی یہ توہین سناب آدھائی کورٹ آج پٹیشن لوپ ہوتی ہے اور کل اگر لگ جائے تو عدالت میں پھر چیف جسٹس صاحب کے سامنے اپنا مدعا رکھیں گے کہ یہ آپ کا آرڈر ہے اور یہ اس کے حسیت ہے کہ اڈیالا جیل میں بیٹھے سپرڈنٹ صاحب اور ان کا عملہ اور پتہ نہیں کس کے حکم پہ کیونکہ شاید ہو سکتا کہ وہ مجبوری ہو پھر آکے وہ مجبوری عطالت میں بتا دیں آج کی پروسیڈنگ پہ بات کرتے ہیں بہت خوشی ہوئی آج میں تو اس وقت نہیں تھا لیکن بتایا گیا کہ بشرا بی بی اندر گئی ہیں اور ان کے سسٹرز بھی اور بڑے دن آباد بشرا بی بی کو اجازت ملی ہے سابق وزیعظم اور اپنے شاور سے ملاقات کی ہم اس بات پر خوش ہیں بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ بشرا بی بی پشاور میں ہیں یا علیمہ آپ کو کیوں چھوڑا گیا اس لیے چھوڑا گیا کہ مزید آئین میں گنجائش نہیں تھی مزید قانون میں گنجائش نہیں تھی اور میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں پورا پاکستان ہمارا ہے بشرا بی بی کی مرضی ہے چاہے بنی گالا رہیں چاہے وہ زمان پارک میں رہیں چاہے پشاور میں رہیں جب تک ہمارے پاس خیبر پختون خواہ میں میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں پورے پاکستان کو کہ پختون پختونوں کو پختون خواہ والوں کو بتا ہے اپنی عزت اپنی بیٹی اور عمران خان صاحب کی وائف ہم سب کی عزت ہیں ان کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے جب تک وہاں پہ انشاءاللہ آمند میں ہوں گی اور جب یہاں پہ آئیں گی پورا پاکستان کی حفاظت کے لیے آئے گا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو میں نے کل یہ بات کی تھی اور میں دعوے سے یہ بات کرتا ہوں اگر پاکستان میں جمہوریت ہوتی اگر پاکستان میں جمہوریت ہوتی تو آج طریق انصاف کے حکومت ہوتی ایک سو اٹھتر ایک سو اسی نہیں ایک سو پچھتر نہیں ون سیون ایٹ ایک دن یہ فگر اللہ کے حکم سے کلیر ہوگی آپ کے سامنے ایک سو اٹھتر سیٹے جیتنے کے بعد اگر ایک جماعت حکومت نہیں بنا پائی اس کا مطلب ہے نہیں بنانے دیا گیا اس کا مطلب ہے جمہوریت نہیں ہے اور اگر آئین و قانون کی حکمرانی ہوتی اگر پاکستان میں آئین و قانون کی حکمرانی ہوتی تو عمران خان جیل میں نہ ہوتے وہ لوگ جیل میں ہوتے جنہوں نے پاکستان کا یہ کبارہ کیا ہے آخری بات کل پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے موڑ مڑ رہا تھا کچھ موجودہ حکمرانوں کی تصویریں دیکھیں دل میں ویسے ہی خیال آیا دل میں ویسے ہی خیال آیا کہ جو لوگ عوام تو نہیں عوام نے تو ووٹ نہیں دیا نہ شہباز صاحب کو دیا ہے نہ مریم صاحبہ کو نہ میاں صاحب کو نہ زرداری صاحب کو نہ بلاول صاحب لیکن جو لے کے آئے ہیں ان سے علی محمد خان سوال کرتا ہے مانا کہ پاکستان تجربہ گا ہے لیکن کتنے تجربے کرنے پڑیں گے مزید کتنے تجربے آپ اور کریں گے یہ وہ جنریشن ہے یہ وہ قوم ہے جو بڑی ہو گئی ہے ان سیاستدانوں کے دیکھ دیکھ کے ستہتر سال میں صرف ساڑھے تین سال ہماری حکومت تھی اور سن پچاسی کے بعد جب جمہوریت بحال ہوئی ہے یا میاں صاحب کی حکومت ہے یا بھٹو فیملی کی دو دفعہ بینظیر صاحبہ تین دفعہ میاں صاحب دو دفعہ ان کے بھائی تو پاکستان کی دبائی کے اگر کوئی ذمہ دار ہیں ہم تو نہیں یہ لوگ ہیں تو یہ کونسی سائنس ہے یہ کونسی سائنس ہے کہ عمران خان کو ہٹا کے ان کو لائے جائے جن کی وجہ سے آج پاکستان کی حالت ہیں دنیا میں بھیکاری کے طور پر مشہور ہے سٹیل میل آپ کی بیٹھ گئی ہے ریلوی آپ کی بیٹھ گئی ہے پوسٹ رافیس آپ کی بیٹھ گئی ہے پی آئی آئی آپ کی بیٹھ گئی ہے کوئی ادارہ آپ کا چلنے جوگہ نہیں ہے کسی بچے کو پاکستان میں امید نظر نہیں آتی اور سب سے جو بڑا نقصان ہے آپ نے جو کر دیا ہے ان ڈاکوں کو اور ان کرپت اناصر کو حکومتوں میں راکے آپ نے نوجوان کی آنکھوں سے امید چھین دی ہے آج پاکستان کا ہر نوجوان پاکستان سے بار جانے میں آفیت سمجھتا ہے پاکستان تو ایک لینڈ آف اپرچنٹی تھا یہ تو ایک خواب تھا یہاں تو لوگوں کو بہترین مستقبل ملنا تھا آپ نے کیا کر دیا عوام نے تو اپنے لئے لیڈر چن لیا عوام نے تو اپنے لئے جماعت چن لی عوام کی مرضی پہ حکومت کو کیوں نہیں بننے دیا گیا آپ ان لوگوں کو لے کے آگے جن کی وجہ سے پاکستان دنیا میں تباہی کے کنارے پہ پہنچ گیا ہے اس کے ذمہ دار یہ لوگ کم ہیں اور آپ لوگ ہیں جو آپ لوگ یہ کرتے ہیں اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے بہت کچھ ہاتھ سے چلا گیا ہے لیکن سب کچھ ابھی نہیں گیا کوئی رحم کریں اپنے آنی والی نسلوں پہ اس پاکستان نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے اس پاکستان نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے اس کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں کہ اس کو اتنا آپ تباہ برباد کر دیں کہ پھر کوئی ٹیبو سلطان بھی آ کے ٹھیک نہ کر سکے امراند خان صاحب کو باہر آنے دیں پاکستان کی عوام کی مرضی سے جو حکومت کو ووٹ پڑھاتا ہے ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے اور آج ذمہ داری بنتی ہے چیف جسٹس یہ ہے آفریدی کی آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں آپ کی عدالت میں ہماری ایک سو چوراسی تین کی پیٹیشن پڑھی ہوئی ہے آپ کے پیش روک قاضی فائدیسہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ پتر پہ لکی رہے پاکستان میں الیکشن ہوگا لیکن کیا آزاد شفاف تھا پوری دنیا کہتی ہے کہ الیکشن پہ بہت بار ڈاکہ پڑھا ہے چیف جسٹس صاحب محترم افریدی صاحب آپ سے ہماری استدعہ ہے باوجود اپنی بیشمار ریزرویشنز کے چپیسویں آئینی ترمیم پہ ہے ہم نے آپ کو ویلکم کیا ہے اس امید پہ کہ آپ کو انصاف کریں گے جو انصاف قاضی فائدیسہ صاحب نہیں کر سکے اور سب سے اہم انصاف یہ ہے کہ ایک سو چوراسی تین کے نیچے جو ہماری پیٹیشن پڑھی بھی ہے آپ آٹھ فروری کے الیکشن کا آڈٹ کیجئے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے آپ کمیشنر راولپنڈی کو بلائیے اس سے پوچھئے کہ کیا ڈراما کیا فراد ہوا تھا اور یہ بھی انشور کیجئے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درامت کرے یہ سپریم کورٹ تب ہی سپریم ہے جب اس کے فیصلے پہ عمل ہوگا نہیں ہے تو پھر کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی جو آٹھ جج ساہبان نے فیصلہ کیا تھا تحریک انصاف کے حق میں ریزرف سیٹوں کا اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کو ممبران کو اجازت دینے کا کہ اپنی جماعت میں جائیں ہمیں ہمارا بلہ ہمارا نشان واپس کیا جائے ہمیں ہماری ریزرف سیٹیں واپس کی جائیں اور اگر اس ملک میں جمہورت سے چلانا ہے تو پھر آپ کو جمہور کی ماننا پڑے گی اور جمہور نے اپنا فیصلہ آٹھ فوروری کو دے دیا تھا کہ کون بچائے گا پاکستان اللہ کے حکم سے عمران خان